ایسا آج کل کشمیر کے دورے پر ہیں اور وہاں وہ جن سباؤ کو سمبودیت کرتے ہیں میں بھی کشمیر میں گیا ہوں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کار کشمیر میں موڈی کے آنے کے بعد بدلہ کیا ہے اسی پرشن کا اتر دیش کے گرہ منتری امیش شاہ جی نے کشمیر کی دھرتی پر جا کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جو ٹیررشٹ کے لیے ہوتی سپورٹ بنا ہوا تھا وہاں اب ٹوریزم اتنا بڑا ہے کہ پچھلے سال آپ دیکھیں کہ ایک سال کے انترال میں سب سے زیادہ وہاں ٹوریشٹ آئے جن کی سنکھیہ سوا کروڑ کے قریب ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک ریکورڈ ہے ابھی تک کبھی بھی ایک سال کے اندر اتنے ٹوریشٹ کبھی نہیں آئے دیش میں جس طرح سے حالات تھے دارہ تین سو ستر لگا کے رکھا وہاں کے یواؤ کے ہاتھ میں پتھر تھمائے رکھے وہاں آتنکواد تھا تو یہ جو ٹوریشٹ جا رہے ہیں یہ ٹوریشٹ جب کشمیر میں جاتے ہیں میں اگر کشمیر میں گھومنے کے لیے گیا تھا تو میں جس ہوتل میں ٹھہرا تھا وہ کسی اتر پردیش والے کا ہوتل نہیں تھا وہ کشمیری کا تھا میں نے وہاں جب جو ہے شکارہ پہ یاترہ کی ہے ڈل لیک میں تو وہ جو ڈل لیک میں شکارہ چلا رہا تھا وقتی وہ اتر پردیش بیہار اور پنجاب کا نہیں تھا وہ کشمیر کا تھا اس کی جیب میں پیسے گئے یہ بھی میں نے وہاں کھانا کھایا تو ریسٹورنٹ میں جو ریسٹورنٹ کے کرمچاری تھے جن کو ریسٹورنٹ کے جریعے پیسہ جا رہا تھا اور میں نے جس مالک کو پیسہ دیا وہ بھی کشمیری تھا میں وہاں سے کچھ سمان کرید کے لائے ہوں کچھ کھانے کا پینے کا وہ اور کچھ کپڑے اس سب کشمیریوں کی جیب میں پیسہ گیا ہے میری ٹیکسی کا جو ڈرائیور تھا وہ بھی کشمیری تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ٹورسٹ یہ تو ہماری روجی روٹی ہے ایک طرح سے وہ یہ کہیں کہ ٹورسٹ ہمارے لیے بھگوان ہیں اس طرح کے شبد بولتے ہیں وہ اور اس لئے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آتنگ وادی گھٹنا وہاں ہوتی ہیں اس میں ٹورسٹ کو کبھی بھی ٹچ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ٹورسٹ سے ہی ہماری روٹی چلتی ہے یہ جو ٹوریزم ہے یہ کیسے بڑھے گا اس پر کسی نے وچار کیا جب آتنگ واد چرم پر ہو جب بمبلاشت ہوتے ہوں جگہ جگہ گولیاں چلتی ہوں تو ویڈیشی اور دیشی لوگ جانے میں گھبراتے ہیں میں اپنی بتا رہا ہوں کہ میری عمر پچاس کے قریب ہونے کو آئی میں کبھی بھی کشمیر میں کیول اسی لئے نہیں گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ پتا نہیں کب ادھر سے آتنگ وادی گھٹنا ہو جائے چاہے تو آتنگ وادی کی گولی لگ جائے کب پتا نہیں اپرن کر کے رکھ لیں کیونکہ وہاں کا ماحول تو پتا لگتا تھا نہیں اور اس لئے جب موضی سرکار دوہجار چودے میں آ گئی اس کے بعد دارہ تین سو ستر ہٹ گئی پھر ماحول جب وہاں نورمل ہونے لگا اور خبریں یہاں دلی میں بیٹھے ہوئے آ رہی تھی کہ اب وہاں اکہ دکہ گھٹنائے ہوتی ہیں کب میں گیا پورے پریبار کے ساتھ مجھے لگا کہ اب ماحول بالکل فیور میں ہیں کیونکہ بھائی لگ رہا تھا مجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کب پتا نہیں کس کے دماغ میں کیا آ جائے اور یہ جو ٹوریزم بڑھا ہے ٹوریزم گھٹا ہے اس کا شرے یدی کسی کو جاتا ہے تو وہ مو دیجئے ہیں اس کا شرے یدی کسی کو جاتا ہے تو امیشہ ہیں جس طرح سے چپے چپے پر آج کیندریہ سرکشہ بل وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہی حوصلہ آتا ہے وہاں کشمیر کے سرینگر کے لال چوک پہ جہاں کبھی ترنگا فیرانے والوں پر گولیاں چلا دی جاتی تھی وہاں میں نے خود جا کر کے ترنگا فیر آیا ہے مطلب ترنگا لے کے کھڑا ہوا تھا خود میں نے وہاں جلتی ہوئی لائٹ شام کے ٹائم دیکھی سی آر پی ایف کے جوانوں نے وہ ترنگا لائٹ جلائی میں نے وہاں کھڑے ہو کر کے اپنی ویڈیو بنائی فوٹو کی چاہا بڑا اچھا لگا کہ ہمارے دیش میں اس طرح سے ہم آجادی کے ساتھ یہ سانس کب لے پا رہے ہیں جب دھارہ تین سو ستر ہٹی اور کیندر میں ایک ایسی راشت بھکتوں کی سرکار آئی کہ جہاں راشت بھکتوں کے لیے پورے دیش میں کہیں بھی چلے جائیں ایک ماحول بنایا لوگ پوچھتے ہیں موڈی کے آنے کے بعد بدلا کیا کئی کشمیری بھی یہ سوال کرتے ہیں ہم کو تو باقی کچھ دیا نہیں ہے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جی ایش ٹی لگ گیا ہے ان کو بھی امیش شاہ نے جواب دیا کشمیر میں جب دھارہ تین سو ستر نہیں ہٹی تھی تو جی ایش ٹی لگو نہیں ہوا تھا کیونکہ وشیش راج کا درجہ تھا باقی دیش پر جو کانون لگو ہوتا ہے وہ کشمیر میں لگو نہیں ہوتا تھا لیکن وہاں کیا ہوتا تھا جگہ جگہ ہر شہر میں ٹول ٹیکس بنے ہوئے تھے ناکے اور وہ وہاں ٹول ٹیکس پہ ٹول لیجئے تو جو گاڑی والے ہیں جو بزنس میں ہیں وہ ٹول دیتے تھے اور ٹول کا جو اگر جوڑ دیں گے تو جی ایش ٹی سے زیادہ بنے گا آتنک وادی گھٹنائیں جب بڑی ہوئی تھی تو وہ جو بیع پاری ہیں وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کوئی چٹھی پہنچ جائے کہ آپ کو اتنے پیسے فلا جگہ پہنچانے ہیں پہنچانے پڑتے تھے پرنا ان کو مار دیا جائے گا بے سک وہ کشمیریوں بے سک وہ مسلموں لیکن اگر وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنک وادیوں کی بات نہیں مانتے ان کا سندیس پا کر کے پیسے نہیں دیتے تھے مار دیا جاتا تھا آج تو ایسا نہیں ہوتا یہ اچیومنٹ نہیں ہے کیا یہ کشمیریوں کے حط میں نہیں ہے یہ اچھت روپ سے ہے اور جو یہ ٹوریزم بڑھا ہے اس ٹوریزم میں جو اب آپ کیول ایک سال کے آنکڑے اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ سوا کروڑ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو اس سے جو آمدنی کشمیریوں کی ہوئی ہے یہ کیا اچیومنٹ نہیں ہے دوسرا انہوں نے بتایا کہ انیس سو سیتالیس سے دیش آجادی کے بعد سے انیس سو چودہ دوہزار چودہ تک موڈی سرکار آنے کے پہلے تک وہاں پر کشمیر میں چار میڈیکل کولیج تھے اور دوہزار چودہ موڈی سرکار سے آنے کے بعد اور آج بائیس ہے تب تک نو میڈیکل کولیج بنے ہیں اب اسی سے آپ سوچئے دیش کی آجادی سے لے کر کے دوہزار چودہ تک چار اور چودہ سے لے کر بائیس تک آٹھ سال میں نو موڈی جی کی سرکار اگر وہاں راج میں بھی ہو جائے اور کیندر میں بھی آگے رہے یہ سنکھیا بڑھے گی کے نہیں بڑھے گی یہ نو سے اٹھارہ ہوگی کے نہیں ہوگی اٹھارے سے پچیس ہوگی کے نہیں ہوگی نشت روپ سے ہوگی اور جب میڈیکل کولیج بڑھیں گے جب کولیج بڑھیں گے جب ٹوریزم جو آج سوہ کروڑ ہوا ہے اب وسواس لوگوں میں آنے لگا ہے تو ویدیشی بھی وہاں جائیں گے دیش کے لوگ بھی جائیں گے اور میں تو کہتا ہوں جرور جانا چاہیے کشمیر کو جس طرح سے کہا جاتا ہے جنت آپ جا کر دیکھیں گے گل مرگ سون مرگ اور وہاں ڈل لیک ایک الگ نجارہ آپ کو دکھائی دے گا تو وہاں جب جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عام لوگ نہ تو راج نیتی میں پڑھتے ہیں نہ کسی نیتی میں پڑھتے ہیں ان کو اپنی روجی روٹی سے مطلب ہے عام آدمی کو کبھی کسی سے مطلب نہیں ہے لیکن ان کی روجی روٹی ڈسٹرپ تھی آتنکواد کے کارن راج نیتی کے کارن اور یہ راج نیتی کیول تین پریواروں نے کی ہے مفتی محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ کانگریس یہ تین پریواروں نے کی ہے اور موڈی سرکار نے ایک بڑا کام کیا کہ دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد جو وہاں کی تیس ہجار پنچائت ہیں ان پنچائت کو ان کے پردھانوں کو وہ پاور دی جیسا دیش کے ان راجوں میں ہیں کہ گرام پردھان کو ایک پاور ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں سڑکے بنوا سکے نالی بنوا سکے پیجل کی ویوستہ کرا سکے سواست کی ویوستہ کرا سکے اور ڈاریکٹ اس کے کوٹے میں یعنی اس کے کھاتے میں وہ ڈاریکٹ پیسہ آئے گا اور اس کو پاور ملے گی اس بات کی کہ وہ اپنے گاؤں کے لیے کچھ نڑنے لے سکتا ہے دیش کی آجادی سے پینسٹھ سال بیٹھ گئے درباق دیکھئے کہ وہاں گرام پنچائت نام کی کوئی سنستائی نہیں تھی دھارہ تین سو ستر لگا کے رکھی اور وسیس راج کا درجہ رکھا کہ تین پریواروں نے شاشن کیا عام ناغرک کو اس میں سہباغی ہونے ہی نہیں دیا اور اس لیے موڈی سرکار کا ایک بڑا کام ہے کہ تین لوگوں سے ہٹا کر تیس ہجار لوگوں کو کشمیر کی ویوستہ دی آج گاؤں گاؤں میں وکاس ہو رہا ہے وہاں گاؤں والے اس بات سے بہت خوش ہیں اور تیس ہجار وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں موڈی جی جند آباد یہ بات الگ ہے کہ وہ کھل کر کوئی نہیں بول پا رہے ہیں لیکن ان کو لگا کہ دیش کی آجادی کے بعد پہلی بار اگر انہیں کسی نے طاقت دی اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا وکاس ہمارے خود کے ہاتھوں سے ہو کوئی ایک دو لوگ بیٹھ کر کے انشاشن نہ کریں اور اس لیے ہی یہ تین جو پریوار ہیں ان کا ہٹنا جروری ہے اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے کشمیر کے چناؤں کی بات ہوتی ہے ویسے ویسے یہ تین پریوار بخلا گئے ہیں محبوبہ مفتی کچھ بولتی ہے فاروق عبداللہ کچھ بولتا ہے کانگریس کا تو کہیں اتا پتا نہیں ہے لیکن وہ بھی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر ہم دوبارہ لگائیں گے صاحب ہماری سرکار آئی تو تو وہ بھی ایک سے ایک چلی کی طرح ہیں بولتے ہیں لیکن کل ملا کر کشمیر میں جو بہار آئی ہے ہمارے دیش سے جو جڑا ہوا ہے ابھی آگے آنے والے سمیں میں ایک کمی رہ گئی ہے کہ وہاں راج میں راشت وادی سرکار نہیں ہیں اگر آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی گٹھ بندن کی سرکار کشمیر کے اندر بنتی ہے تو امیش شاہ جی کے اس دورے نے بتا دیا ہے کہ جو کمی بچ گئی ہے جو کمی رہ گئی ہے اس کو بھی ہم ترن پورا کریں گے کیونکہ جس طرح سے کشمیر کی دھرتی سے امیش شاہ جی نے یہ گھوشنا کی ہے کہ ہم گجروں بکروال اور پہاڑیوں کو وہاں آرکشن کی ویستہ کریں گے یدی ہماری سرکار آئے گی تو تو یہ وہاں بکروال گجر کو اور دلیتوں کو پچھڑوں کو آپ سوچ سکتے ہیں دیش کی آجادی کے پچھتر سال منا رہے ہیں لیکن دلیتوں کو اگر کسی راج میں آرکشن نہیں تھا تو وہ تھا جمہور کشمیر دھارہ تین سو ستر کی وجہ سے اور اس لئے اس کو ہٹنا جروری تھا آج وہاں کے دلیت شوشت پیڑت لوگ جو ہیں جو گجر بکروال ہیں ان کو آج سرکاری نوکریوں میں آرکشن کی ویوستہ یہ موڈی سرکار کر رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا آچیومنٹ ہے آپ سب جو کشمیر گھومنے جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے عام کشمیری ان تین پریواروں کے پرتی نفرت کے بھاو سے بات کرتا ہے کہتا صاحب انہوں نے تو ہمارے نام پہ لوٹ لیا میری ٹیکسی کا جو ڈرائیور تھا وہ کہہ رہا تھا وہ دکھا رہا تھا ایک سری نگر میں جب ہم روڈ سے کروس ہوئے دیکھئے یہ ہے گپکار گینگ اس نے بھی گینگ استعمال شبط کیا اس گپکار تو میں نے کہا آپ بھی گینگ بولتے ہو بولے جی بلکل جس طرح سے گروہ ہوتا ہے گینگ ہوتا ہے مل کر کے لوٹ کر لیتے ہیں یہ راجنیتک لوگ ہیں انہوں نے کشمیریوں کے حق کو لوٹا ہے اور اب دیش کی جنتہ کے ساتھ ساتھ پردیش کشمیر کی جنتہ بھی چاہتی ہے کہ یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے تو دیکھنا ہوگا آگے آنے والے سمیہ میں کیا ہوتا ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ امیش شاہ جی کشمیر میں جس طرح سے دہار رہے ہیں اس سے یہ تین پریوار تو کانپے ہوئے ہیں دیکھنا ہوگا چناؤ کا پرنام کیا ہوگا لیکن کشمیریوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اس وشواس کے ساتھ کہ آپ کا جو وقاس ہے جو ٹوریزم ہے جس طرح کا وقاس ہو رہا ہے آپ دھیان رکھیں گے ان کے بھیکاوے میں نہ آئیں جنہوں نے 65 سال لگ بھگ راج کیا آپ موڈی جی پہ بشواس کریں گے تو باقی راجوں کی طرح وہاں بھی نوکنیاں بھی ہوں گی وقاس بھی ہوگا بندے ماترم